اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہی پیدا ہوتے ہیں پہلی نظر کسی پر پڑھی دل میں وہ اترا اور ہو گئی محبت اسی لئے کسی غیر محرم پر نظر ڈالنا بھی غلط بتایا گیا ہے آنکھ ہو کے زنا سے بچو یہیں سے آگے گناہوں کی شروعات ہوتی ہے لیکن جو لوگ محبت کر چکے ہیں اور سامنے والے کے دل میں بھی محبت کے جذبات ڈالنا چاہتے ہیں حرام سے دور رہتے ہیں تو گھر بیٹے بیٹے آج ہی اس عمل کو شروع کریں ایک دن کر لیں یا روزانہ کرنا چاہیں تو آپ کے اوپر ہیں عمل بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ہے سامنے والے شخص کی تصویر آپ کو اس میں چاہیے ہوگی باوضو ہو کر کریں لیکن ناجائز مقصد کے لیے اسے نہیں پڑھیں گے یہ دیان رکھنا کہ اس کی تصویر پر چشمہ نہ ہو اور آپ کو ان کی تصویر کو تھوڑا سا زوم کر کے عمل کرنا ہوگا یعنی تصویر کو اپنی دونوں انگلیوں سے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور اس کے بعد یہ عمل کریں گے چہرہ اور آنکھیں آپ کو اس میں صاف صاف نظر آنی چاہیے بڑی بڑی نظر آئیں ایک بار پڑھیں گے پھر آگے پڑھیں گے اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے یہ پڑھیں گے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دل میں نیت بھی رکھیں کہ آپ کے دل میں اس کے لیے جو محبت ہے یہ یا اس سے بھی زیادہ محبت اس کے دل میں اس عمل کے ذریعہ اللہ اتار دے یہ آیت القرصی ہے یہ آپ کو دوسرے انسان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے پوری پڑھنی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا پر پہنچیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اس کی آنکھوں پر رکھ دیں میں آپ کے لیے کر کے بتا رہا ہوں ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی انگلیاں اس کی آنکھوں پر رکھی رہے ہیں اور وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا آپ اس طریقے سے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور پھر انگلیاں ہٹا لیں اور وَهُوَ الْعُلِيُّ الْعُزِيمِ پڑھ کر ایت القرصی مکمل پڑھ لیں جو اس انسان کے سامنے جا سکتا ہے وہ یہ عمل کرنے کے بعد سامنے چلا جائے اور جو بھی اپنی بات ہے وہ بات کرے تو ماشوک کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے عمل کے آخر میں دعا ضرور کر لیں